پاکستان میں اس طرح چینل بندی اور قلم بندی ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے نیوز ون میڈیا کے ساتھ جو بھی جو ان کے برپابندی لگائی گئی ہے میں کنڈیم کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنل لیٹنگز خراب ہوتی ہے نیوز ون کے برپابندی اس کی بھی مزمت کرتا ہوں نیوز ون کی جبری بندش پانچ میں روز میں داخل سینٹ میں بھی معاملے کی گونز پیپلز پارٹی کی سینٹر شیری رحمان نے کہا کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی کسی صورت قبول نہیں مسلم نے نون کے سینٹر مشاہد حسین کا نیوز ون نرشیات فوری بحال کرنے کا مطالبہ سینٹر افنان اللہ نے بندش کو افسوسنا قرار دے دیا جے یو آئے کے مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ حکم اور سچائی کو قوم کے سامنے لانے سے گھبرا رہی ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سینٹر کامران مرتضی نے نیوز ون کی بندش کو غیر قانونی قرار دے دیا بولے آئینز آرٹیکل انیس اظہار رائے کی آزادی کی زمانہ دیتا ہے نون لیٹ کے سینٹر افنان صدقی کہا کہ آزادی اظہار رائے پر پہلے ہی بہت قدغنے ہیں اس حوالے سے مضبط اور جاندار اقدامات کرنے پڑے گی نیوز ون کی جبری بندش کے خلاف سینٹر سیمڈی کی پرد گیلوی میں بھی صحافیوں کا احتجاج بفاقی حکومت کے خلاف شدید نارے بازیہ راکین ایس ایمڈی کورننگوید جمیل اور مکیش کمار امتیاز شیخ سمیت دیگر کی بھی نیوز ون بندش کی مضمت نشریات کی فوری محالی کا مطالبہ حکومت جو اب ناراض ہو رہی ہے نیوز ون سے کہ اس نے حقیقت عوام کے سامنے رکھی ہے یہ ایک کیفیت پورے ملک کے اندر ہے آج ملک پہ ازادی صحافت کو دیکھیں دیکھیں لوگ کیا لکھتے ہیں آپ کے بارے میں سابق مزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ عوام کو حقیقت دکھانے پر حکومت نیوز ون سے ناراض ہے ملک میں نہ جمہوریت ہے نہ صحافت آزاد ہے انسانی حقوق کی کارکون ماہرے قانون ایمان مزاری کہتی ہیں اگر کوئی چینل آپوزیشن کے خلاف کچھ بھی کہے اس کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے لیکن حکومت تنقید برداشت نہیں کرتی ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نیوز ون کی بندش کے خلاف صحافتی تنظیمیں سراپاہ تجاج بندش فوری ختم کرنے کا مطالبہ وہ کلب رادری بھی نیوز ون کے لے سڑکوں پر آگئے آم شہروں کا حصے کا اظہار پیمرا پر کڑی تنکید پاکستان میں کرونا کے بار جائی ملک بارس ایک دن میں مزید ستائیز اندکیاں نکل گیا مجموعی امباد کی تعداد دو نتیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہو گئی مزید کرونا کے دو ہزار پانسو ستان میں نئے کیسز زبود ہوئے گزشتہ سرکھنٹو کے دوران کرونا کے آٹھالیس ہزار سینٹس ٹیس کیے گئے مزدد کیسز کی شرح پانچ اشاریہ چار پیسد رہی کرونا کے ایک ہزار پانسو اٹھاسی مریضوں کی حالت تشویشنات دوات شامل دھرنا مظاہرین اور انتظام کے درمیان مزاقرات کامیاب ہر برادری کا دھرنا تین روز بات ختم مکتولین کی نماز جنازہ ادھا قومی شہرہ پر ٹرافک بحال زرداری برادری کے خلاف دو بکڑ ماں درچ قتل اور دہشت گردی کے دیپاد بھی شامل متنازع زمین پر قبضہ ختم کاغذات بھند برادری کے نام کر دی گئے حکومت نے عوام پر ایک بار پیٹرول بام گرانے کی تیاری کر لی سولہ فروری سے پیٹرول ایمہ سواتا آٹھ سوپہ فی لیچر تک نہیں ہی ہونے کا خدشہ اوگرہ نے سمری پیٹرول ایمہ دیویجن کو اسحال کر دی وزیراعظم اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں گھبرانہ نہیں ہے فاقی وزیر مونے صلاحی کا کہنا ہے سیاسی لوگ تعلقات بناتے اور نبھاتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں گھر آنے والوں سے ملنا اور بیلکم کرنا ہمارا کام ہے جو گھبرائے ہوئے ہیں انہیں اب چودری شجاعت کی صحتیات آئی چودری فیملی پر پورا اعتماد ہے وزیراعظم کا اسلام آدمے تکریب سے خطاب سنٹرل کمیٹی اجازت میں عمران خان کا کہنا تھا اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کہیں نہیں جا رہے مشیروں اور ترجمانوں کو ڈیمز ہیلٹھ کارڈ احساس کامیاب جوان پروگرام پر بات کرنے کی بھی قدر تحریک انتاب ہم خیال گروپ کا اپوزیشن کے ادام اعتماد کو مقابلہ کرنے کا اعلامی میں کہا گیا کہ اپوزیشن کے ادام اعتماد کی تحریک پنجاب میں آئی تو ناکام ہوئی سر برافی جی ایم مولانا خضر رحمہ نے کہا ہے کہ تحریک ادم اعتماد کی تاریخ تہہ ہوئی تو شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے نواز شریف بیمار ہو کر گئے صحتیاب ہو کر لوٹیں گے حکومت حلیق جماعتوں سے رابطے تیز کر دیں این پی نے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی حمایت کر دی بی پی رہنما خوشی شاہ نے کہا کہ اب دکھائیں گے اپوزیشن کتنی طاقت پر ہے این پی رہنما میں آئے تخارت نے بولے پیپلز پارٹی کافلے کے اسلام آباد پہنچتے ہی این پی اسلام آباد روانہ ہوگی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگا میلز کیس کی سماعت آج ہوگی صحاب عدالت نے نیپ کے گواہان کو بیان ریپورٹ کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے اپوزیشن لیڈر سمید دیگر کے خلاف آشانہ ہاؤزن سکینڈل کی بھی سماعت سانے ہاں موڈل کاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر لہور ہائی کورکہ ساتھ اکنی لاجر بینٹ آج سماعت کرے گا کراچی کے مختلف علاقومیٹر کے تی مضامت پر فائرنگ سے تین افراد زخمی سرجانی میں تنویر سہراب گوچھ میں سلمان سمنواد میں وسیم الحزن داکھوں کی گولی کا نشانہ بنا موسیقی